موسیقی آدھاب ناظرین تین بجے کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبداللہ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج ریزر بینک آف انڈیا کے مرکزی بورٹ سے خطاب کیا جس میں خزانہ کے وزیر برائے مملکت انوراگ تھاکرو بھی شریک ہوئے عام بجٹ پیش ہونے کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی اس میٹنگ میں معاشی معاملوں پر غور و خوص کیا گیا اس میٹنگ میں گورنر شکتی کانداس نے بھروسہ دلایا کہ اقتصادیات میں پروڈکٹ سیکٹر کے لیے توازم بنائے رکھنے کے لیے ریزر بینک اقدامات کر رہا ہے ساتھ ہی آئندر برس ترقی کی شرح چھ فیصد پر بنائے رکھنے کا اندازہ لگایا گیا ہے بھارت نے ترکی کو انتباہ دیا ہے کہ وہ اس کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرے بھارت نے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے ترکی کے صدر اور ترکی پاکستان مشترکہ اعلامیہ میں جمہور کشمیر کا ذکر کیے جانے سے متعلق سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان روش کمار نے کہا کہ ترکی کے صدر نے جمہور کشمیر سے متعلق جو باتیں کہیں ہیں بھارت نے سب کو مسترد کر دیا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ ترکی قیادت کو حقائق کے بارے میں صحیح سمجھ پیدا کرنی چاہیے وزیراعظم اندرمودی نے آج نئی دلی سی ایس آئی آر کی میٹنگ کی صدارت کی وزیراعظم نے سی ایس آئی آر کے ذریعے کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا انہوں نے سی ایس آئی آر کی ستائش کو مستقبل کا لاحے عمل تہہ کرنے کے لیے اپنے مشورے دیئے وزیراعظم نے ورچول لیب کے فروغ پر زور دیا تاکہ سائنس سے ملک کے ہر کونے اور سماج کے ہر طبقے کے طلبہ کو جوڑا جا سکے وزیراعظم نے نوجوان طلبہ کو سائنس کی طرف راغب کرنے اور نئی نسل میں سائنسی ہنرمندی کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا انہوں نے دنیا کی مختلف حصوں میں کام کر رہے بھارتیوں کے درمیان آر این ڈی پروجیکٹوں میں تعاون میں اضافہ کرنے کی تدابیر بھی بتائیں وزیراعظم نے سی ایس آئی آر سے سوئے تغزیہ زرعی پیداوار میں ویلیو ایڈیشن آبی تحفظ جیسے سماجی امور پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کہا وزیراعظم نے کہا کہ فائیو جی مصنوعی ذہانت اور قابل تجدید تبانائی کچھ امرتے ہوئے چیلنج ہیں جن پر سائنس دانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے اختراعات کو کمرشلائزیشن کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی وزیراعظم نے سی ایس آئی آر کی میٹنگ میں سائنس دانوں سے عام لوگوں کے میار زندگی کو بہتر بنانے کی سمت میں کام کرنے کی بھی اپیل کی وزیراعظم اندرموڈی سولہ فروری کو اپنے پارلیمانی حلق وارنسی کا ایک روزہ دورہ کریں گے جہاں وہ تیس سے زیادہ منصوبوں کو قوم کے نام وقف کریں گے ان منصوبوں میں کاشی ہندو یونیورسٹی میں چار سو تیس بستروں پر مشتمل سپر سپیشلٹی سرکاری اسپیتال اور ستر بستروں پر مشتمل دماغی علاج والا اسپیتال شامل ہے وزیراعظم کا شریعت جگد گروہ وشو ارادہ گروہ کل کی صدی تقریب کے اختتامی پروگرام میں شامل ہونے کا ارادہ ہے وہ شریعت دھانت شکامنی گرنت کی انیس زبانوں میں ترجمے کی گئے ایڈیشن اور اس کے موبائل ایپ کو بھی لانچ کریں گے اس کے بعد وزیراعظم موڈی پنڈت دین دیالوپادیہ یادگاری مرکز کو بھی قوم کے نام وقف کریں گے وزیراعظم پنڈت دین دیالوپادیہ کے ترسٹھ فٹ لمبے مجسمے کی نقاب کو شائع کریں گے وزیراعظم ویڈیو لنک کے ذریعے آئی آر سی ٹی سی کی مہاکال ایکسپریس کو روانہ کریں گے یہ ٹرین اہم مذہبی مقامات وارانسی اجہین اور اونکارشور کو جوڑے گی نائب صدر جمہوریہ ایم ونکی نائیڈو نے آج مدھ پردیش میں آدی واسی محسو کا افتتح کیا اپنی تقریر میں نائب صدر نے آدی واسیوں کی آمدنی دگونی کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس کے لیے فصل کی امدادی قیمت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ آدی واسی قبائل کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر طرح کی تدابیر کی ہیں نائب صدر نے ایک متعلقہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت سی دکھ کی بات ہے کہ گدشتہ پچاس برسوں میں دو سو پچاس سے زیادہ زبانیں ختم ہو گئی انہوں نے کہا کہ زبانوں کی ختم ہونے کا مطلب ایک تہذیب اور ثقافت کا ختم ہو جانا ہے ان زبانوں کے تحفظ کے لیے حکومت اب کام کر رہی ہے نائب صدر نے مادری زبان کی احمد بتاتے ہوئے کہا کہ ملک میں سبھی علاقہی زبانوں کا تحفظ ہمارا فرض ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنی مادری زبان میں ہی بات کرنی چاہیے جنگلوں کی تحفظ کی حمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جنگلوں کا تحفظ اور فطرت کے ساتھ جینا ہمارا فرض ہونا چاہیے بی جے پی نے کئی ریاستوں کی ریاستی صدور بدل دیئے ہیں اس میں مدبردیش کیرل اور سکم شامل ہیں مدبردیش کی کمان اب راکیج سنگھ کی جنگہ وشنودت شرمہ کے ہاتھ میں ہوگی جو خجوراہو سے رکن پارلیمنٹ ہیں اور فیلحال بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری ہیں وشنودت شرمہ انیس سو چیاسی سے ہی اکھیل بھارتی ودیارتی پریشد میں سرگرم ہیں جبکہ سکم میں دل بہادر چوہان کو ریاستی صدر بنایا گیا ہے اسی طرح سے کیرل میں کیس سرندرن بی جے پی کے صدر مقرر کیے گئے ہیں ناظرین تین مجھے کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی پھر ہوگی ملاقات کچھ خاص اور اہم خبروں کے ساتھ شام چھے بجے جب تک کے لئے دیجئے اجازت آدھا موسیقی